اور اسمہ صفات میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام ہیں اور اللہ کی صفتیں ہیں جو اللہ کے شایعہ نشان ہیں کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے لہذا اگر کوئی اللہ کے ساتھ ان اسمہ یا صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو وہ اسمہ اور صفات میں شرک کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ غفار ہے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو غفار سمجھے مغفرت کرنے والا گناہوں کو بخشنے والا گناہوں کو معاف کردینے والا تو یہ کیا ہے اللہ کے اسمہ میں شرک مانا جائے گا اللہ کے ناموں میں الرزاق ہے کوئی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق ہے تو یہ اللہ کے ناموں میں شرک ہو گیا ہے نا اللہ کے ناموں میں قہار ہے جببار ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی قہار اور جببار مانے تو یہ کیا ہے شرک ہے اللہ کے ناموں میں الرحمن ہے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو رحمن سمجھے تو یہ شرک ہے اللہ کی صفت ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے کیا ہدایت دینا اگر کوئی شخص اللہ کے لئے کسی اور کو یہ مانے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے تو یہ اللہ کے اسما میں کیا ہے شرک ہے تو اللہ کے اسما اور صفات اللہ عرش پر مستوی ہے ٹھیک ہے اللہ کے لئے کسی اور کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے کہ وہ عرش پر مستوی ہے تو یہ کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک ہے